کر دیا گیا اور پھر محمد بن عبداللہ کے دادا حضرت عبد المطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے اس یتیم لادلے کو لے کر مکہ پہنچے اب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی زیر تربیت آ چکے دادا کی محبت اپنے پوتے کے لیے بہت بڑھ چکی تھی اس لیے کہ دادا انہیں زندگی کے سہرہ میں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بیٹا یتیمی کے حالت میں پیدا ہوا ہے پھر چھ سال کی عمر میں اپنی ماں کو اس نے کھو دیا اب آخر اس کا پرسان حال کون ہوگا آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور آپ کا دل آپ کے پوتے کی محبت میں تکتا رہا آپ ہر مون پر اپنے پوتے محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہے ان کی مشکلیں حل کرتے رہے ان پر دست شفت رکھتے رہے یہاں تک کی جب آٹھ سال کے ہوئے تو موت نے عبد المطلب کے ساتھ بھی وفا نہ کیا بیمار ہو گئے دادا عبد المطلب کی بیماری بڑھتی گئی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر صرف آٹھ سال تھی لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ کے بھائی تھے ان کو وسیعت کر دی تھی کہ اے ابو طالب دیکھو میرے بعد میرے اس پوتے کی دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہ کرنا دیکھو اے ابو طالب میں وسیعت کرتا ہوں کہ میرے اس پوتے کو کوئی تکلیف متانے دینا اور اس کی اچھے انداز میں پرورش کرنا آٹھ سال کی عمر میں جب دادا عبد المطلب چل بسے تو ابو طالب نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر تقریباً سنتالیس سال کی عمر ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا